حق اور باطل کو اپس میں نہیں ملاتے متقتم الحق اور حق کچھ پاتے نہیں ملاتے جو سچی بات ہے وہی کرتے ہیں اور ہر قسم کے مقرب فریب اور ان چیزوں سے وجتنبو قولن ضرورن کہ ہر قسم کے مقرب فریب اور ملمہ کاری ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں قولو قولن صدیدہ ہمیشہ صاف سیدھی سچی اور دو ٹوک بات کرتے ہیں یکول اللہ تی حیاء احسنو اور بڑے خوبصورت انداز سے اعتدال کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد یہ ایک اہم انسانوں میں جذبہ اکثر ہوتا ہے وہ یہ ہے فالس پریسٹیج کا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے لیکن میں مطلب اپنی ایڈمٹ نہیں کرنا چاہو گا اندر مجھے پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن میں اپنی فالس پریسٹیج کو قائم رکھوں گا تو قرآن نے اس کو کہا ہے عزت العسم کی جامعہ اسطلاح سے قرآن نے اس کو جو ہے بکیا ہے پہ جب اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹے دلائل اور وضعی باتوں سے اس پہ وہ قائم نہ رہے بلکہ وہ اپنی اصلاحہ کر لے اور اسپیشلی یہ گروپ پریشر میں بھی ہوتا ہے جس جماعت جس پارٹی کے آپ لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو کرٹیسائز نہیں کریں گے لیکن اگر وہ مخالف گروپ کا کرے گا تو اس کو اچھا لیں گے تو ان چیزوں کے بارے میں بھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان مومنین جو ہیں وہ قوالینِ خداوندی کی نکداشت کرتے ہیں اور جھوٹی عزت کا احساس ان کا راستہ روک کے کھڑے نہیں ہوتا وَإِذْكِيْلَى اللَّهُ تِقِلَّهُ اَخْزَتَهُ الْعِزَّتَ بِالْإِسْمِ کہ وہ ان چیزوں سے اجتہراب کرتے ہیں اور مومن جو ہے وہ اس چیز کے قریب نہیں جاتا اس کے بعد یہ ہے جب ان کو امانت کی اور عہد کی پبندی کی جائے تو وہ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں وہ اوفو بالعقود وہ ہر قسم کے عقد عہد کو جو وہ پورا کرتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے سپیشلی یہاں بھی کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کر دیئے گی کہ نا ٹھیک ہے جی چار بجے ہم سٹی ملیں گے اب ایک آدمی پورے چار بجے وہاں پہنچ گیا اور آپ آئے گی اگر کوئی مجبوری ہے کوئی ایسی ریزن ہے تو یہ اور اگر ایک دفعہ آپ کر دیں گے تو ہمیشہ کے لیے آپ اپنا اعتماد کھول دیں گے اور یہاں تو سویڈیس سوسائٹی میں یہ ہے اگر ایک دفعہ کسی کے ساتھ آپ نے اس کا اعتماد بریک کر دیا تو دوبارہ آپ کو وہ کبھی بلائے گئے کبھی وہ آپ کے پاس سیکنڈ چانس شاید آپ کو نہ دیں گے تو دوسری یہ چیز ہے کہ کچھ لوگ امپلسیب ہو کے جذباتی ہو کے قبادہ تو کر لیتے ہیں لیکن وہ پورا نہیں کرتے تو یہ بھی ہے کہ مومنین کی حالت یہ نہیں ہوتی جب وہ وعدہ کرتے تو خوب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں یعنی میں نے جو سٹیڈی کیا وہ دو چیزیں ہیں کہ کبھی انسان کو خوشی میں ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جو پورا نہ کر سکے جب آدمی بڑا خوش ہے وہ بلکل جناب کوئی بات نہیں نہ کروں گا اور غصہ میں کوئی ڈسین نہیں لینا چاہیے کیونکہ آدمی کی صورت صلائدیں جو ہیں وہ سعیلی ہوتی اور اس کے بارے یہ کہ یہ جذباتی قسم کے لوگ نہیں ہوتے بَلَا مَنْ اُوْفَ بِعَهْدِهِ وَتَّقَ فَإِنَ اللَّهَ يُحِبِّ الْمُتَّقِينَ کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو پسند کرتے ہیں جو ان وعدوں کو پورا کریں وَعُفُ بِالْأَهْدِهِ إِنَّ الْأَهْدَقَانَ مَسْئُولَ کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یوں بھی کوششن اگل آپ کو پوچھا جائے گا کہ اے ایمان والو انصاف پہ ڈھڑے رہو وَقَائِمَن بِالْقِسْتِ یعنی وہ انصاف پہ کھڑے رہتے ہیں بلکہ شہداء اللہ کہ تم اللہ کی طرف سے گواہ بن جاؤ یہ ایک بڑا اہم چیز ہے کہ جب تمہیں گواہی دینی پڑے یہ قرآن حکیم کی بڑی اہم آیت ہے اور میں سمجھ دوں کہ یہ بھی معاشرے میں بہت بڑا بگار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہیں گواہی دینی پڑے تو تم اللہ کی طرف سے گواہ ہو تم گواہی سچی دو خوابو لو انفسکم تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو وَالْأَقْرَبِينَ اپنے رشتہ داروں کے بارے وَبِالْوَالَدِينَ والدین کے خلافی کیوں نہ ہو جن کے بارے میں بھی ہو تم نے سچی گواہی دینی ہے کیونکہ آپ نے اللہ کی طرف اللہ کا حق زیادہ ہے فَاللَّهُ أُولَى بِهِمَاكِ اللہ کا حق والدین سے رشتہ داروں سے تمہاری اپنی ذات سے زیادہ ہے تو جب گواہی کا موقع ہم کیا ہوتے ہیں آپ میرے دوستنا کو مسئلہ ہے بات ہی کھو گی اور اگر سچی بات کہ آپ گواہی دے رہے گے میری دوستی ہمیشہ میرے ختم ہو جائے گی ایک دوستی اس نے میرے خلاف دے دی اللہ قرآن جی کہہ رہا ہے کہ اپنے خلاف بھی دے دو اگر اس پر کیونکہ اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے اور مومنین جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو مطلب بالکل وہ سچا رہتے ہیں اور نہ ہی وہ پیجدار وہ زو میں نہیں بات کرتے ہیں ایسی نہیں کہ اس کا کوئی مطلب بھی نکالا جا سکے سیدھی بات وَأَوْتَارِزُ نہ ہی اعراض بدلتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَرُونَ خَبِيرٌ تو جو بھی تم کرتے ہیں اللہ کو تو اس کی خبر ہے اور مومنین اس چیز پر جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں وَلَا جَجْرِ مَنَّكُمْ شَانٌ قَوْمٌ عَلَا تَعْدِلُ کہ وہ وہ یہ ہے کہ کسی مطلب اس حد تک وہ مومنین ہوتے ہیں کہ اگر کسی قوم کے ساتھ ان کی دشمنی بھی ہے تو اس میں بھی وہ عدل و انصاف کو پامال نہیں کرتے اس میں بھی وہ محرک پہ رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ عدل و انصاف کو تم پامال کر کے کسی قوم میں اس حد تک چلے جب وہ تم نائنصافی پہ جا پہنچ اور پھر اکرابو لِلْتَقْوَا کہ تقوی اللہ کے قریب ترین ہے یعنی یہ کریکٹر جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ قانون عدل کے مطابق چلتے ہیں وَمَنْ لَمْ يَكُمْ بِمَلْ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِتُهُمْ قَافِرُونَ یہ بڑی اہم آیت ہے کہ جو بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہے کتاب جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ قافر ہیں یہ ایک مسلم سوسائٹی میں ایک مسلمان ملک میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مَا آندر اللہ کے بغیر فیصلے کیا جائیں بَای ڈیفارٹ قرآن ان کا لا ہے کونسٹیوشن ہے اور جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ قافر ہیں یہ 5x44 اِذَا حَقْ مَقْ بِيْنَ النَّاسِ اَنْ تَخْمُ بِالْعَدْلِ کہ جب ان کو فیصلہ کرنا پڑے کسی کو وہ عدل کے مطابق کرتے ہیں کہ یہ حق کے لوگوں کی جماعت ہے اور حق کے ساتھ وہ ان قوانین عدل کو لے کے چلتی ہے اور اس کے بعد کہ جب وہ معاب طور بھی کرتے ہیں تو عدل و انصاف کو وہ سامنے رکھتے ہیں پھر وہ احسان کرتے ہیں اور احسان بنیادی طور پر یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی میں کچھ کمی ہو جائے اس کو پورا کرنا والدین احسانہ والدین عمر کی حصے میں پہنچ گئیں جس میں انہوں بہت سی کمیاں آگئی ہیں آپ کی ضرورت ہے انہوں نے آپ ان کے ساتھ احسان کریں پھر وزر قربہ وزر مساکین قریبی لوگوں کے